انڈین فوریل سلویس کے سبیل ٹیٹنگ ہاتھ کری گنٹ فوریل بھوٹان فوریل سلویس کے سبیل ٹیٹنگ ہاتھ کری گنٹ میں لوگ سوا میں آپ کا حال دی ابھی نندن کرتا ہوں صالت کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر سنسدی پرکریاں پردتیوں یہاں کی کیویر یہاں کی چرچہ آجادی کے بعد دنیا میں بھارت کے دیشوں کے سمندھ بدلتے سمندھوں پر اس ساری سنسدیت پرکریاں کو یہاں کی ڈیویٹ کو آپ کو اس پرشیشن میں سمجھنے کا اور اپنے جیون میں انبھوں پرابت کرنے کا ایک سنہرہ اوثر مل رہا ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتک دیشیں کریبن ملین ملین سے زیادہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور انوانیت نائنٹی فائیف ہن ٹریڈ ملین مد داتا اس دیش کے اندر ہے جب دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو ڈیموکریسی کو جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کی اتنی بڑی سنکھیا میں مد داتا اور نائنٹی فیپٹی ٹو سے لگاتا ہمارے سترہ آم چناؤ کے اندر لگاتا مد داتاوں کا متدان کا پرتیشت بڑھنا یہ اس بھارت کے لوگتند کی وشیشتہ ہے اور کسی بھی راجنکتی دل کی سرکار رہی ہو کوئی بھی شاشن میں رہا ہو لیکن کبھی بھی ہمارے یہاں پر چناؤ پر کو لے کر چناؤ کے انمیتاؤں کو لے کر کبھی بھی گم بھی انمیتائی نہیں ہوئی کوئی سوال نہیں اٹھے پولٹیکل روح سے آروپ پرتیاروپ لگ سکتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کی ایک ستنت چناؤ آئو ستنت نگر نیائے پالی کا یہ ہمارے وشیش روح سے ہمارے اسٹوٹوشن کے سنسطان ہیں جنہوں نے اپنی پتشتہ بنائی ہے کیونکہ اب آپ کو سویدھان کے تینوں پیلر ہے ان سے آپ کا مرنہ ہوگا اور تینوں پیلروں کی جب ہم دیکھتے ہیں سویدھان کے اندر تو سب کا اپنا اپنا ادھکار ہے اور سویدھان میں سب کے ادھکار دیئے گئے ہیں چنیت کیے گئے اس نے ایک طرف ہمارا چناؤ دوسری طرف ہمارا سویدھان تیسی ہماری ڈیموکریسی یہ ایسی وشیشتہ ہیں جس کو دنیا سے ہمیں الگ کرتی ہے ویدیش شیوہ ایک بہت پرتشتیت شیوہ ہے آکرشک شیوہ بھی ہے اور اس سیوا کے مادھیم سے ہم دیش کو کچھ سمرپیت بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر بھارت کی ساکھ اور پتشتہ کو اور بڑھا سکتے ہیں جب آپ جب آپ اس پرشیشن کے بعد ٹریننگ کے بعد جب آپ نے کسی دیش میں پوسٹیڈ ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ یہ چنوٹی پون ہے لیکن چنوٹی پون کے ساتھ ساتھ آپ کے بہار سے آپ کے آجلن سے آپ کے کارے سے آپ کی سوچ سے کس طریقے سے ہم ہمارے دیش کو اوچائیوں پر لے جا سکتے ہیں اور اسی لئے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا کے اندر ویشک پریدش کے اندر پریستیتیاں لگاتار پریورتن ہوتی جاری ہے اس بدلتی پریستیتیوں کے اندر اس چنوٹی پون پریستیتیوں کے اندر بھارت کی سمردی بھارت کی آرثیق وکاس بھارت کے دنیا کے دیشوں سے سمن بھارت کی پریشتہ لگاتار بڑھتی جا رہے ہیں اور اسی لئے ویشک اور شتی شانتی کے لئے ہماری سنسکتی ہماری آدھیاتمک ہماری پرمپرہ ہماری سوچ اس کی کارن سمپون ویشک کے اندر بھارت کی پریشتہ لگاتار بڑھتی جاری یہ بات سہی ہے کی انڈین فورنس سرویس جو ہے وہ پیشیور روپ کی بڑی کٹھین چنوٹی پون سیوہ ہے ڈین اور آپ کو بہت بڑی جمع داری ہوتی ہے کی ماں آپ دیش کی پرتشتہ بھی بڑھائیں اور اس دیش میں جو بھارتی رہتے ہیں ان کا سب سے نزدیک کا رشتہ آپ سے ہو اور اسی لیے ہمیں یہاں کی ڈیویٹ کو دیکھنا چاہیے یہاں کی چرچہ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہاں کی ڈیویٹ اور چرچہ دیکھو گے جب جس دیش میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی وہاں کی ڈیموکریسی کی ستھی بھارت وہاں کی چرچہ اور لہبے سمیتک بھارت اور ان دیشوں کے سندشکتک آرثک سامارک سمسنگ کیسے رہے ہیں آپ کو یہاں کی ٹیننگ یہاں کا پریششن جیون میں بہت مدد کرے گا جو آپ کے ہر سیکٹر کے اندر ہے کیونکہ آپ بھارت کے بیوین پردیشوں سے آیا ہے اور بھارت کی بیوین پردیشوں سے آپ کو پتا ہے کہ ہر پردیش کی الگ الگ بھوگو لگستتی ہے ہے الگ الگ بھاشا ہے الگ الگ سمسکتی ہے الگ الگ خان پان ہے الگ الگ بولیاں ہیں تو آپ بھارت کو سمجھتے تو دنیا کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور اسی لیے اس پرششن کال کے اندر ہی ایسے آپ کو میں شاید میں ایک یا دو لنگویز سیکھنے کیلئے کہا جاتا ہے لیکن آپ کی کوشش ہو کہ جتنی آپ لینگویز سیکھو گے جتنی لینگویز سیکھ لوگے اتنا ہی آپ کو وہاں پر بھارت کی پتشتہ کو بڑھانے میں لاب ملے گا کیونکہ دنیا کے اندر سمجھ بنانے میں لینگویز بڑا آدھار ہو گیا کسی بھی دیش میں جائیں گے جب پوشٹنگ ہوگی تو وہاں کی کچھ لوکل لینگویز ہوگی وہاں پر الگ الگ دیش کی لوگ رہتے ہوں گے الگ الگ دیش کی وہاں پر ایمیس ایڈر ہوں گے تو ان سے آپ کے ریلیشن اور وہاں پر رہتے ہوئے انہیں دیشنوں سے ریلیشن آپ بیٹر کر سکتے ہوگے آپ کو ادھیکتم لینگویز آئے گی کٹھین چنو تھی پونے لیکن یہ سمیں رہتا ہے جندگی کے اندر جب آپ زیادہ سے زیادہ لینگویز سیکھنے کیلئے کوشش کریں بھاشا ویکٹی کو جوڑتی ہے سمندھوں کو جوڑتی ہے اور اسی لیے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو ان سب چیزوں کا بشیش روح سے آپ کو ملے گا کی آپ کی ڈیموں کیسی وہاں کی ڈیموں کیسی وہاں کی سب آپ کو جب کسی دیش میں جائیں تو وہاں کی سمپون جانکری ہونی چیئے کئی میں ابھی بھی دیش سیوہ کی ادھیکاری کو دیکھتا ہوں کہ ان کا وہاں کی پولٹیکل ڈیموں کیسی سے کوئی سمجھ نہیں ہوتا وہ کبھی جاتے ہیں کئی ویدیش سیوہوں کی ادھیکاری کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں کہ جو بھارتی لوگوں سے ان کے اتنے گھر ناتے سمجھ نہیں ہوتے یہ میں نے کچھ دیشوں میں گیا جو بند ہو کیا اور کئی ادھیکاریوں کو ایسا بھی دیکھا وہ ان کے وہاں پر ڈیپلومیٹک ریلیشن اتنے بہتر ہوتے ہیں چاہے وہاں کے وہاں کی پارلیمنٹ ہو وہاں کی بیروکیسی ہو وہاں کے لوکل لوگ ہو وہاں کے لوکل پنکشن ہو مطلب کتنی دنیا کے اندر ایک ایک وشی ہمیں جوڑ دیتا ہے آپ دنیا کے اندر جاؤگے تو بھارتی یوگ نے ہمیں ایک وشی بھاپی نیترتی پردان کر دیا ہر دیش کے اندر جہاں بھی جائیں اس دیش کے اندر یوگ آئیویدک پدھتی اپنانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں تو ایک وشی نے بھارت کو دنیا سے جوڑنے کا کنیکٹ کرنے کا کام کیا ایسی کئی کارے ہیں جس سے ہمارے نزدیک سمند بن سکتے ہیں آپ دنیا کے ادکتن دیش بھارت کے سمند بنانا چاہتے ہیں کئی ہمارے بہت پرائے راجنیک سمند ہیں کئی ایمبیسی نائنٹی فیپٹی پور میں بن گئی کئی تو نائنٹی فیپٹی تھری میں بن گئی ہم دنگ رہے گئے کہ کتنی جلدی اس سمیے کے نیتاؤں نے وہاں پر دوتاواس سستاپیت کیا کیا سوچ تھی ان کی تو اس کو آگے بڑھانا ہے دنیا میں کیسے پردان منتی نین موڈی جی نے اپنے سمندوں کو آگے بڑھا کر کتنے دیشوں سے ایک ویکتی کا سمن ایک سانسکرتک سمن ایک دھارمیک سمن ایک یوگ کے مادیم سے سمن ایک آردھ ایکونومی سے سمن اور یہی کاران ہے کہ دنیا آج بھارت کی اور دیکھتی رہم جو ہماری شمتہ اس شمتہ سے زیادہ ہم مدد کرتے ہیں یہ آپ نے جب بھی ویشک ماں ہماری چنوٹی کے سمیے بھی آپ نے دیکھا اس لیے ہم ان دیشوں سے کس طریقے سے اپنے رنیتی سمندوں کو اور مجبوط کر سکتے ہیں وہاں پر وشیش ٹوز سے آپ کی بہت بڑی جمعہ داری ہوتی ہے ہمارے سنسکتی ہمارے سانسکتی سمند ہمارے آدھی آدمی سمند آپ دیکھیں گے کتنوں دیشوں کے اندر بہت دھرم جو اپنا آتا ہے وہ کتنے دیشیں اور بہت دھرم بھارت کا ہے ہم کس طریقے سے وہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں دیشوں کو جب دھارمیک اور سنسکتی کے مادیم سے ہم کئی دیشوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس لیے آپ ان سب چیزوں کو وشیش روح سے آٹلن کریں گے آپ کے تیننگ کا یہ حصہ ہے اور اسی لیے آج میں ایک بار آپ کو ادھارت بتاؤں کہ کیسے لوگ بھارت سے جوڑتے ہیں یہ ہماری ہندی فلمیں ہیں یہ ہندی فلمیں ہمیں کس طریقے سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں کہ میں ایک بار پلین میں آ رہا تھا سنگاپور سے تو مجھے ایک ایروہ شکل سنگاپور کی تھی ایک ملیشا کی تھی میں ملیشا کا آدمی تھا تو وہ کچھ ہندی بول رہا تھا میں نے کہا آپ ہندی کہاں سیکھے کہ نہیں سیکھے نہیں میں ہندی فلموں کو دیکھتا ہوں تو ایک ادھارن نہیں میں پاک کئی ادھارن ہے کہ لوگ ہندی فلموں کو دیکھتے ہیں ہندی گانوں کو دیکھتے ہیں تو بھارت کو جوڑنے کے کئی کئی طریقے ہیں کوئی سانسکتک سمدھ ہیں کوئی آدھیاتمی دھرم کے سمدھ ہیں کئی ہمارے پرانے پولٹیکل ریلیشن ہیں کئی ہمارے آرتک سمدھ ہیں کیونکہ دنیا کے اندر بھارت سب سے بڑا باجار ہے اس لیے ان کو باجار کیا ہو شکتا ہے ہمیں نئے ٹیکنک کیا ہو شکتا ہے لیکن آج اتنی پرستیتی بدل گئی ہے کہ ہم اندر دیشوں کے باجار کو بھی ہمارا ایکسپورٹ کا کند بنا رہے ہیں کہ وہاں کے باجار میں ہمارے سامان بکیں اور ٹیکنولوجی بھی ہم نے کتی تیجی سے وستار کی ہے کہ پہلے ایک لمبے کالخند تک ہم ٹیکنولوجی اندر دیشوں سے لیتے تھے آج آپ جیسے نوجوان لوگوں نے اس ٹیکنولوجی کے اندر کتنی تیجی سے تو جب نوجوان جب جاتے ہیں تو ان کو کوشش کرنا چی کہ وہاں کا بھارت کا نوجوان وہاں پر جو ایجوکیشن میں کس کس کولیج میں ہے کس کس ویدیالے میں ہے کیا ریسرچ کر رہا ہے کیا ویجیان میں سوچ کرنا چی وہ جب ہم ویدیش سیوہ کے ادھکاری ان سے ملیں گے سمجھیں گے تو مطلب کیا سوچ سیوہ دنیا کے اندر کس دیش میں پڑھنے گیا ہے تو ہم ہمارے دیش میں اس طریقے کے ایجوکیشن کو ڈاللوپ کریں گے تاکہ ہم دنیا کے لوگ ہمارے ہاں بھارت پڑھنے آئے جو وہاں ریسرچ کر رہے ہیں وہاں کے اس دیش کو یوگدان دے رہے ہیں ایسا کیا کارانے کی بھارت کے اندر وہ رسرچ نہیں کیا کمی ہے وہ ہم سرکار کو سلا دیں گے ایسے بہت سارے مدھے ہیں میں سوچتا ہوں کہ انڈین فوریس سلیس کا ادھکاری کا سب سے بڑا یوگدان بھارت کے وکاس میں ہو سکتا ہے اس کے آرثیق ساماجک اس کے کلچر ہر طریقے کے بھکاس ہو سکتا ہے اور اسی جمعیداری کے ساتھ اسی آتمیشواس کے ساتھ کہ ہم نیا کچھ کریں گے جس میں ہمارا دیش کا یوگدان ہو بھارت آگے بڑھ سکے کیونکہ یہ آجادی کا عمرت محسو کا کالخند ہے ہمارے پردھان منتی جی کا لکش ہے کہ کالخند میں جب سو سال ہماری آجادی کے شتاب دی ہو تو دنیا کے ہر سیکٹر کے اندر ہم آگے بڑھیں اور اسی لیے دیش کے اندر سرکار کام کر رہی ہمارا کام ہے ہم سرکار کی نیتیوں کارے کموں کو وہاں پر پہنچائیں اور ہماری نیتیوں کارے کم بھارت میں کیا کیا بدلہ ہوا اس کی جانکاری ہمارے پاس پرپیکشن ہونی چیئے تاکہ دنیا کے اندر بھارت کی اکیتی بن سکے اور ان کی کیا اچھی چیز اچھی سوچ اس کو لے کر بھارت کی بھوگولی استثیتی کے نصار سرکار کو سجھاؤ دے سکے ایسی کئی جمعیدار جو آپ لوگوں کڑنی پرلیمنٹ ڈیموکیسی کے اندر بھی آپ جب دو دین دیکھیں گے تو کس طریقے سے یہاں پر ڈیویٹ ہوتی چرچہ ہوتی بھارت 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 لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چرچہ سواد باچ سہمت سہمت جو کچھ بھی منتر نکتا ہے جو رائے بنتی ہے اسی سے ہم نے دیش کی جنت کا کلیان کیا ہے اور یہ بھارت کی سن سد جس نے آجاد کے بعد اگر ہم لوگ تنت کی یاد رہ کو دیکھیں کس طریقے سے ہمارا پہلا بجٹ 175 کروڑ روپے کا تھا آج 35 لاک کروڑ سے زیادہ بجٹ ہے یہ ہم نے اس پچھ سال کی لوگ تنت کی یاد رہ میں کیا ہے تو اس لوگ تنت دیش رویل بھوٹ سے ہمارے بہت نزدیک کے سماد ہمارے سانسکرت ایک آدھی اکمی سمند ہے ان کے ادھکاری بھی آپ کے ساتھ ٹیننگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو کس طریقے لگ کتنے پرانے ہمارے سمند اور آج بھی ہمارے سمند ایسے ہیں اور جب آپ رویل بھوٹ کو دیکھو گے تو وہاں کے کس طریقے سے انہوں نے بینا اپنے صدھانتوں نیتیوں کو پریورتن کی کس طریقے سے بھوٹ نے دیش نے پرگتی کی آج ہم یہ بھوٹ بھٹی پرگتی کو دیکھ سکتے وہاں کے کس طریقے سے انہوں نے اپنے سنسادھنوں کا سرکچ ترتے ہوئے رکاس کے رستے بنا ہے بھارت نے بھی اسی طریقے کیا جتنے بھی دورنیا کے جلند مددے ہیں چاہے پلائیمٹ چینج کا مددہ ہو چاہے پوپولیشن کا مددہ ہو چاہے اکونومی کا مددہ ہو چاہے پڑوسی دیشوں کی رسطے ہو اس پہ بھارت نے اپنی نتیوں کو ٹھیک سے لاغو کیا اس کے قارن آج دنیا کے اندر ہر سیکٹر کے اندر بھارت کی پر تشتہ بڑی ہے اور اس پر تشتہ کو اور آگے لے جانے کے آپ کی جمعیدار مجھے آشا ہے کہ آپ اسی سنکل کے ساتھ اپنی ٹیننگ پوری کرنے کے بعد اسی سنکل کے ساتھ جہا بھی آپ کی پوشٹنگ ہوگی آپ کے نئے آئیڈیا سے نئے سوچ سے نئی آپ کی شمتہ سے اس بھارت کو نئی پرکتی ملے گی آپ سب کو بہت شب کام بہت 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 بتائیں بہت